دوستو ایمروکس اور ایمروکس ایلیس سیرپ کے اندر کیا فرق ہے ایمروکس کے اندر جو سالٹ ہے وہ ہے ایمروکسول ہائیڈرکولورائیڈ اور یہی سالٹ پہلا والا ایمروکسول ہائیڈرکولورائیڈ ایمروکس ایلیس کے اندر بھی ہے دوسرا سالٹ ہے گویفینیسن اس کے اندر بھی گویفینیسن ہے تیسرا سالٹ ہے تربوٹالائن جو ایلیس والے سیرپ کے اندر نہیں ہے اسی طرح اس کے اندر لیو سال بوٹمول ہے جو امروکس کے اندر نہیں ہے دونوں سیرپوں میں کیا فرق ہے دونوں سیرپ کے جو سالٹ ہیں سالٹوں میں کیا فرق ہے کون سا سالٹ کس مرض اور بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے کون سی خاصی میں کون سا استعمال کریں بلگم والی خاصی میں کون سا استعمال کریں اگر آپ کے سوکی خاصی ہو رہی ہے تو کون سا استعمال کریں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سانس فل رہا ہے تو دونوں میں سے کون سا استعمال کریں خانستے ہوئے خانسی ہو رہی ہے اور سانس بھی فول لائے بلگم بھی آ رہا ہے کون سا استعمال کرے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دونوں سیرپوں کے اندر فرق بتاؤں گا ساتھی ساتھ میں آپ کو ان کے سالٹوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کون سا سالٹ کس مرض اور بیماری میں استعمال کیے جاتا ہے کون سا سالٹ کا کیا کام ہے آج کی اس ویڈیو میں ساری چیزیں جانیں گے دوستو یہ ویڈیو ایڈوکیشن پرپس کے لیے ہے ڈوکٹر کی صلح کے بغیر آپ ان سیرپوں کو استعمال نہ کریں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں کہ ایمروکس اور ایمروکس لس سیرپ جو ہے یہ کف سیرپ ہے کف کہتے ہیں خانسی کو ٹھیک ہے کف سیرپ یعنی خانسی والا سیرپ اور دونوں لیفورٹ کمپنی کے ہیں دونوں سو ایمل ہیں یہ دونوں بات دونوں کے اندر کومن ہیں لیکن جو اس کے اندر دوائی ہیں دوائیوں میں تھوڑا فرق ہے اور دوائیوں کے فرق کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو دوائی کی ماطرہ ہے اس کے اندر بھی فرق ہے اور 20 روپے کا ریٹوں کے اندر بھی فرق ہے وہ میں آپ کو دکھلا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ ایمروکس جو سیرپ ہے وہ 100 روپے ہے اس پہ ایمروکس لس جو ہے اس کے اندر 110 روپے ایمروکس لکھا ہوا ہے اچھا کون سا سیرپ کب استعمال کریں دیکھو ویسے تو آپ کوئی سا بھی سیرپ استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ کو سوکھی خاصی ہو رہی ہو چاہے بلگم والی خاصی ہو رہی ہو لیکن mostly یہ دونوں سیرپ بلگم والی خاصی میں استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بلگم والی خاصی میں کون سا استعمال کرنا چاہیے بلگم والی خاصی میں آپ ایمروکس سیرپ کا استعمال کریں کیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوائی کی ماطرہ جہاں لکھی ہوئے ادھر کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایمروکسول ہائیڈروکولولائٹ اس کے اندر پندرہ ایمجی ہے ٹھیک لیکن اس کے اندر ایمروکسول ہائیڈروکولولائٹ تیس ایمجی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے سوکھی خاصی ہو رہی ہے سوکھی خاصی دس کا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ جو والا سالٹ ایمروکسول یہ صرف خاصی کے لئے ہوتا ہے سوکھی خاصی کے لئے دس کے والی خاصی کے لئے تو پندرہ ایمجی اور تیس ایمجی تھوڑا سا فرق ہے لیکن سوکی خانسی میں آپ دونوں میں سے کوئی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کام تو کر جائیں گے لیکن یہ زیادہ تر بلگم والی خانسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں دوسرا سالٹ ہے گویفین حسین اس میں پچاس ایمجی ہے اور اس کے اندر اس کے اندر بھی پچاس ایمجی ہے یعنی یہ جو ہے بلگم کو اکھاڑنے کا کام کرتا ہے جو بلگم آتا ہے سینے کے اندر جو بلگم جم گیا ہے جکڑن ہو گئی ہے سینے کے اندر اس کو اکھاڑنے کا کام کرتا ہے تو یہ دونوں کے اندر برابر ہے کوئی دکت نہیں ہے اور تیسرا سالٹ ہے تربوٹالائن سلفیٹ یہ بھی بلگم کو اکھاڑنے کا کام کرتا ہے گلے کے جو انفیکشن ہے اور سینے کے اندر جو جکڑن ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے تو یہ جو دونوں سالٹ ہیں گویفین حسین اور تربوٹالائن یہ دونوں سالٹ کیا کرتے ہیں بلگم کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں یعنی اچھی طرح بلگم کو ختم کر دیتے ہیں اس کے اندر گویفین ایسین 50 ایم جی ہے اس کے اندر بھی ہے یہ بھی بلگم کو کھاڑے گا تو اس کے اندر جو لیو سال بٹمول ہے جن لوگوں کو خانسی ہونے کے ساتھ بلگم کی شکایت ہونے کے ساتھ سانس بھی فولتا ہے یاد رکھیں سانس جن لوگوں کا فولتا ہے خانستے ہوئے تو یہ جو سالٹ ہے لیو سال بٹمول یہ سانس کو ختم کرتا ہے کم کرتا ہے تو جن لوگوں کا سانس فولتا ہے بلگم والی خانسی ہو رہی ہے سینے میں جکڑن ہو رہی ہے اور سانس فولتا ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جن لوگوں کا سانس فولتا ہے تو امروکس لس جس کے اندر لیو سال بوٹمول ہے وہ سیرپ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر نورمل خانسی ہے سانس نہیں فولتا ہے تو آپ امروکس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امروکس کے اندر جو سالٹ ہیں گویفینیسین اور تربوٹا لائن یہ دونوں بلگم کے لئے ہیں یہ والا سالٹ بھی بلگم کے لئے ہیں یہ والا سالٹ بھی بلگم کے لئے ہیں تربوٹا لائن بھی بلگم کے لئے ہیں گویفینیسین بھی بلگم کے لئے ہیں تو اگر آپ کو بلگم والی خانسی ہو رہی ہے خانسی ہو رہی ہے دسکہ بھی ہے بلگم والی ہو رہی ہے اور زیادہ بلگم والی ہو رہی ہے تو آپ امروکس کا استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر دو سالٹ گویفینیسین یہ بھی بلگم میں کام کرتا ہے تربوٹو لائن یہ بھی بلگم میں کام کرتا ہے یعنی اچھا کام اگر آپ کروانا چاہتے ہیں جلدی آرام اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایمروکس کا استعمال کریں اس میں دو سالٹ ہیں خاصی کے بلگم کو ختم کرنے کے اور اگر آپ کو بلگم آ رہا ہے لیکن کم بلگم ہے تو آپ ایمروکس LS کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک ہی سالٹ ہے بلگم کا اور اگر آپ کو سانس بھی فول لہا ہے تو اس میں لیو سال بوٹمول ہے ہی سانس کے لیے باقی ایمبروکسول ہائیڈرو کلورائیڈ یہ دونوں کے اندر ہے خاصی میں دونوں ہی کام کرتے ہیں بس آج کے لیے اتنے ہی ویڈیوز آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو لائک کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کے مند میں کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں آپ کے کمنٹ کا جواب دے جائے گا تھانکس فر وچنگ گئیز